ایدی صاحب کے اپنے خالقی حقیقی سے ملنے کے بعد یہ یہاں پر ہمارا پہلا انٹرویو ہے اور ہم بات کریں گے فیصل ایدی صاحب سے ہمارا باپ بیٹے کا رشتہ کم تھا اور نظریاتی رشتہ اور ساتھی کی حیثیت سے ہم کام کرتے ہیں اب ان کے جانے کے بعد کسی قسم کی آپ کو دشواری کا سامنا آئے ایدی صاحب نے اتنا زبردست سسٹرم بنایا تھا کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں دی تو فیصل بھائی اب آپ اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں میں اس کرسی پہ نانٹی فور سے بیٹھ رہا ہوں جب ایدی صاحب آتے تھا میں چلے جاتا تھا ایدی صاحب نہیں ہوتے تو میں بیٹھ جاتا تھا فیصل بھائی میری جب ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو معاشی بدنظمی ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے ہم زیادہ تر پولیٹکس پہ ہی بات کرتے تھے وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کرے گا فیوچر میں پاکستان کو فلاہی ریاست بنانے میں انہوں نے کہا کہ میں جو لوگ کرپشن سے پیسہ جو ہے وہ جمع کرتے ہیں میں ان سے پیسہ نہیں لوں گا ایدی سینٹر کے لیے ہم عام لوگوں سے جو ہے وہ پیسہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ عام لوگ ہمیں دیتے ہیں ہمیں کو پریشانی نہیں لیں گے کتنے دیفنس میں پلوٹ آپ نے جو تھے وہ منع کیے بہت بیمار ہوئے تو آپ سے عام مانگ رہے تھے تب میں سمجھ گئی اب کوئی بھی بات باقی نہیں